موسیقی اکتو بیچار سپا کے راستی عدیق شکل سیادب نے سپا کے میرے پتیاشی حاجی جمیرلہ خان کے سمرتن میں رول شو کرنے کے اپراند ساس نے گیٹ ستھت نیجی ہوتل میں پریس وانپا کے دوران بیقت کیے علیگر مہانگر کو پورو کے برسوں میں سمارٹ سٹی کا درجہ ملا تھا لیکن مہانگر میں سمارٹ سٹی کے تحت صاف صفائی بیوستہ نہیں ہو رہی ہے نالے نالے کوروں سے بھرے پڑے ہیں اسمارٹ سٹی یہ اوجنا کے تحت مانکوں کی انسار بکاس کارے نہیں کرائے گیا ہے علیگر تہذیب اور تعلیم کا شہر ہے جو صفیدہ علیگر باسی کو ملنی چاہیے وہ صفیدہ اپلبد نہیں کرائی جا رہی ہے ٹیفک بیوستہ صحیح نہیں ہے آبارہ پسو بھی سوکوں پر گھوم رہے ہیں جل بھراب کی سمسیہ ہے اور ٹوپر ڈینلیل سسٹم کی کوئی بیوستہ نہیں ہے آج مہنگای چرم سیما پر ہے خوابدان بجلی ڈیجل پیٹل مہنگے ہو گئے جسے چاروں طرف ہر بیکٹی پریشان ہے اگر گاؤں میں صحیح صفیدہیں دی جائے تو لوگ شہر کی طرف نہیں بھاگیں گے اس لیے جنتا بھاچپا کو ہرانے کا مند بنا چکی ہے مکہ منتری یوگی آدھو تنات کے علیگر میں تالے کی بات کر کے گئے ہیں اب جنتا ہی انہیں بتائے گی تالا کہاں لگانا چاہیے بھاچپا لوگوں میں نفرت پیدا کرنا توڑھو کرنا پسند کرتی ہے اور غلط بھاچ اور شہری کا اپلوگ کرتی ہے لیکن سماج وادی پارٹی لوگوں کے بیچ بھائی چارہ فیلانے کے ساتھ ساتھ پیار محبت کی بات کرتی ہے آج سب سے زیادہ غلط کام کر رہی ہے تو وہ ہے بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے ابھی جی ایسٹی کے چھاپے پڑے ہیں بھاچپا میں انجین سے انجین ٹکرا رہا ہے سپا میں تو چھوٹی موٹی سمسیا ہوگی اسے سندھیا لیا جائے گا علیگر کی پہچاند سکشہ سے ہے آج علیگر کو ساف سفائی ببستہ کے ساتھ ساتھ اور بھی اتیادھونک سردھائی ملنی چاہیے سپا جاتی جنگرلا کے پکش میں ہے اور جاتی جنگرلا ہونے سے ہی پرس پر سمانتہ بنی رہی گی سپا ساتھ سپا بیکاس جاتی جنگرلا کے اپرامت ہی ہو سکتا ہے جاتی جنگرلا ہونے سے ڈاکٹر نوہی اور ڈاکٹر بھیمرا وہ میٹ کر کے سوچ پوری ہوگی اور سماج آگے بڑھے گا سپا جاتی جنگرلا کے پکش کرنے докرfolg closely سپا جاتی جنگرلا کے پismus موسیقی 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 موسیقا میں نے سارے میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ انڈیویوں کے نام ہیں آج کوئی کر رہا ہے تو بھارتی ریتہ پاٹی کے لوگ ہیں آج بھی آپ پتہ کر لو ستکار مینی آپ کی سمائل باتی میں کچھ ستکار مینی تو چاہیں اوہرہ کبجہ ہو مردین ریکسے پاس کرنا دے ہو اس کا پیڑے پیوارے کرنے ہو میں یہ کہوں گا جانگگی کرنے Lambie میں یہ کہوں گا جانگگی کرنے ہو اگ ہماریخ کوئی اور کھل کے بتاتوں آپ نے پہیڑے پیڑے پیڑے پہڑے پیڑے 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 peuڑے پیڑے میں بھی سب سے پہلے مینی اٹھی دیا دی کس میں چل دیا ہے تو سنجد سرکا سے کام منتے ہو اور یہ دوسرے دھو کی سرکا ہے پہلے دھ Brew takی نہیں ہو یہ پہلے زیادہ کام کرنا چاہیے تھے لیکن وہ کامزی کر پا رہے ہیں جو بڑے بڑے کام کر رہے تھے وہ سکار نہیں کر پا رہے ہیں جیسا ادھارت کے لئے آپ مکردی جی کا آشت سنیئے کہ ہردوگن سے پیلی آ رہی ہے آرے بتاؤ یہاں ہردوگن کا کب سے پیلی آ رہی ہے نہیں وہ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے آمی کا تیرہ مہی اور سپا گئی کا پرائی بان وہ تو منچسی ایلی بول رہا ہے کہ تیرہ مہی اور سپا گئی تیرہ مہی نہیں ہے ابھی تو آئے گی سپا آگی سپا کو آنا ہے سپا کو آگی سپا کو شاندی سے چناپ کرانے کے لئے کہاں پر اپنی ضروری لیکن آبی کے میر پرسیاسی نے آئی دورہ میں جن سپا کردے دورہ یہ کہا تھا لیکن اے ایڈمنیسٹریشن نے کسی ایک کچھ مجھداری کو جس کرنی تو ہم چیر بھار کر دیں گے اس کا مطلب کیا ہے نہیں چیر بھار کو آلی بھی بس سمجھو تم گلپ کیوں سمجھتے ہو مکردی میں کیا گا آتا ہے یا نائک رہے یہ کہ بات ہوگی اگلی جی 步ťی الج ikke ایک ہمارا پردگاہ ساتھ ہی گئ رہا ہے جیسے ہمارا پردگاہ ساتھ ہی گئ رہا ہے اببڑی یہ ڈپٹی سی اے ملے پی نے کہا کہ ہم آئی سیو میں چلے گئے یہ کہاں ان میں آئی سیو میں کیوں چلے گئے کیوں چلے گئے آئی سن rivers تو اسی طرح چیر فار ہے آئے سوئی میں ایک چیر فار ہوئے بھائی آپ کا اوپریشن سیٹر میں گئے چیر فار ہوئے پھر آئے سوئی میں نہیں کروئے آس تک بجلی کے پلانٹ کا اوہ گھارٹن میں بھی نام نہیں لے پائے یہ جو پلانٹ ہے 660 سپرکٹیکل تھرمنٹ پلانٹ ہے ایک یونٹ ہے آپ نے مکردیلی کا باشر سنا ہوئے نہیں سنا ہوئے تو دوبارہ سن لے نا کیا کہہ رہے ہیں بجلی آرہی ہے ہر دو گل سے کون نہیں جانتا ہر دو گل سے کب سے بجلی آرہی ہے کوئی آج سے بجلی آرہی ہے ہر دو گل سے لیکن یہ سرکار بتائے کہ بجلی کا ایک بھی کارخانہ لگایا اور دو بتائیں اور جو سماجبادی سرکار میں لگا بھی تھا بجلی کا کارخانہ اس سے بننے والی بجلی کو بھی مہنگے ریٹ پر خید نہیں دے رہے اس لئے اس شہر نے اور اس شہر کے لوگوں کی ایک اپنی الگ پہچان ہے ان کی سکشہ کی وجہ سے پہچان ہے گنگا جمنی تہجیب کی وجہ سے پہچان ہے یہاں پر پڑھنے والے جو ملی جھولی تہجیب کے ساتھ آپ سے مل کر کے رہتے ہیں وہ پہچان ہیں یہاں کے علیگر کی لوگوں نے جہاں کئی بھی گئے ہوگے سکشہ دی ہے یا اوچھے ستھان پر رہ کر کے سیوہ کی یہ سماج کی ہمیں امید ہے کہ اس وار علیگر کی جنتہ زمین اللہ صاحب کو سماجی دی پارٹی جیسے کو جتا کر کے میئر بنا کر کے اس شرط کے وکاس کو آگے بڑھائیں اکھلے جی یہ بتائیے جس طریقے سے یوگی سرکار پر لگاتا سماجی دی پارٹی میں سانہ ساتھ رہی تھی اوڑڈویا رکھولیتا آج آپ کے روڈسوں میں دیکھنے کو ملا کوئی سٹارگر تا پڑڈویا پر ہی سوار ہوگا میں بھی کرناٹک میں گیا تھا تو ہاں بھی جیسی ویگ مچین سے فول برسائے جا رہے تھے علیگر میں ہی بھی دیکھا میں نے بڑی سنکھیا میں کار کرتا جیسی ویگ سے فول برسائے تھے یہی فرق ہے سماجی دی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بنانے میں مسواس نہیں کرتی کوئی چیز ٹھیک کرنے کے میں مسواس نہیں کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی توڑھوڑ کرنا لوگ کے پیچھ میں نفرت پیدا کرنا کھائی پیدا کرنا اور بھاشا ایسی استعمال کرتے ہیں اس کے آپ کے لئے مانے کرنا اور لوگ تنتر میں بھارت میں ابھی تک اتنا بڑا جھوٹ اور لگاتار جھوٹ کوئی نہیں بولا جتنا بھارتی جنتہ پارٹی بولے اور یہ سب اپنی برائیاں چھپانے کے لیے کبھی لوگ کو دھنگانے کے لیے نقشہ اسی لیے دیکھتے ہیں اور میں یہ کہہ کے جانا ہوں آپ سے اور آپ جانکاری کرنے نہ سب سے زیادہ illegal کام کو یہ آج کرنا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے